الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نے آئے ترہیم والا ہے پیارے بچوں ہم سبق کر رہے ہیں ہمارا محول اور اس میں ہم مشکی سوالات کر رہے ہیں آج آپ گروس جواب پر ٹک کا نشان لگائیں گے جو ہم نے سبق پڑا ہے اس کے مطابق آپ نے جواب دینے ہیں آمنہ نے مچھلی کے مرتبان میں ڈال دیا تیل دوا چینی اور رنگ اب آپ نے یہاں پہ ویڈیو روپنی ہے پہلے خود سے سوچیں کہ آمنہ نے مچھلی کے جار میں کیا ڈالا تھا شاباش اس نے رنگ ڈالا تھا بلکل ٹھیک بتایا آپ نے کیونکہ اس نے رنگین کرنا چاہا مچھلی کے پانی کو آمنہ کی امی رنگ رہی تھی چادر دوپٹا کمیز یا ٹوپی اب آپ یہاں پہ ویڈیو سٹاک کریں اور سوچیں سبق میں کیا پڑا تھا شاباش آپ نے بلکل صحیح پہچانا آمنہ کی امی دوپٹا رنگ رہی تھی رنگ برنگے دوپٹے کو دیکھ کر آمنہ کا بلیل چاہا شور کی آلودگی ہوتی ہے درست کٹنے سے کورا کرکٹ جلانے سے تیز اور اونٹی آوازوں سے اور دھوئے سے ابھی ہم نے اس سبق میں آلودگی کی مختلف اقسام پڑی تھی یہاں پہ ویڈیو روکیں اور شور کی آلودگی جو ہے وہ تیز اور اونٹی آوازوں سے ہوتی ہے جو کان کو خراب کرتی ہیں صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا ماحول ہوتا ہے آلودہ، صاف سترہ، بیمار اور خوشنما ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اگر ہم گن پھلائیں اپنے ماحول کو صاف نہ کریں تو آلودہ ہو جاتا ہے تو پیارے بچوں آج سے آپ کا اہد کریں کہ آپ نے اپنے ماحول کو آلودہ نہیں کرنا انسان کے لئے درخت ہوتے ہیں مہمان، دوست، دشمن یا مالک ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں مہمان تو کسی کے گھر آتا ہے اور دشمن برائی چاہتا ہے اور دوست جو ہے وہ خیر خیر ہی چاہتا ہے تو جو درخت ہیں وہ انسان کے دوست ہیں کیونکہ درخت ہمیں جو ہیں وہ ان کا لگانا صدقہ جاری ہے سواب ملتا ہے سایہ دیتے ہیں فال اور پھول دیتے ہیں پرندے بیٹھتے ہیں اور بارش کا باعث بنتے ہیں اسی طرح ایمان ایک درخت کی ماند ہے اگر اسے اچھے عمال سے نہ سینچا جائے تو یہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے سینچنے کا مطلب ہوتا ہے پانی دینا تو پیارے بچوں سچ بولو اچھے عمال کرو جیسے علامہ اقبال نے بھی کہ کیا خوکا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ایک خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری اور اچھے عمال کرنے کے لئے ایمان تازہ کرنے کے لئے قرآن جی ترجمے سے پڑھیں اب آپ کلاس 5 کے طالب علم ہیں تو آپ پاکستان میں کیا کر سکتے ہیں آپ ایک تو پودہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر کے باہر زمین ہے تو کم از کم سال میں دو دفعہ شجرکاری کا محسم آتا ہے اس میں پودے لگائیں آپ اپنے گھر میں گملےوں میں پودے لگا سکتے ہیں اگر آپ برنا پلاسٹک کے لفافوں میں بھی پودے لگ سکتے ہیں تو اصل میں نیت ہونی چاہیے کام کرنے کے بہت سے طریقے ہیں اور دوسرا آپ نے سکول کے محول کی حفاظت کرنی ہے اپنے ڈیسک اور بینچ خراب نہیں کرنے گام نہیں ڈالنا اور ہمیشہ ڈسک بین کا استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اپنے کلاس روم کو جب پیچھوڑیں تو ڈیسک اور کمرہ ہمیشہ صاف رکھنا ہے اور اچھی باتوں پر عمل کرنے کے لئے روز میند کرنی پڑتی ہے کوشش جاری رکھیں اگر کبھی بھول چک ہو جاتی ہے جب خیال آئے پھر سے کرنا شروع ہو جائے کیونکہ آج کے بچے کل کے شہری ہیں اگر آج آپ اپنا سکول اور اپنے سکول کا محول صاف رکھیں گے تو کل تب ہی آپ اپنی گلیاں محلے پورے پاکستان کو صاف رکھ سکیں گے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی موسیقی